ہلو جی رادے رادے جے شری شام سب کو اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی بلوگ آج کی بلوگ جو ہے میں سٹارٹ کر رہی ہوں ہمارے چھت سے یہاں ہم لوگ اوپر لائے تھے سارے کپڑے اور بیڈ کے گدے وغیرہ سب اس طرح سے دھوپ لگا رہے تھے اور تار پر ڈال رہے تھے یہ سارے کپڑے کیونکہ کپڑے بھی باش کر دیئے تھے مشین میں لگ رہے تھے اور یہاں کام بھی نمٹ رہا تھا تو یہاں نیچے میں آئی دوبارہ سے وہ کپڑے تو ہمارے دھولے وے ڈال رہے تھے چھت پر پھر میں نے اور بھی کپڑے کل بہت سارے کپڑے دھوئے اور اس کے بعد یہاں پر مشین میں لگانے آگئی تھی میں یہ سوفے کے کبر اور ہمارے جو بھی خیس وغیرہ ہے وہ سب یہاں مشین میں لگانے آئی تھی یہ مشین ہے میری دیبرانی کی آٹومیٹک والی میری مشین جو ہے خراب ہو چکی تھی تو اس لیے میں نے اس کو سیل کر دیا تھا کباری کو دے دیا تھا اور ایک اور مشین جو میری بات روم میں لگی ہوئی تھی اس میں بھی تھوڑا پانی وغیرہ چلا گیا تھا ڈرائر خراب ہو گیا تو میں اس میں دھو نہیں پا رہی تھی یہاں میں نے جو ہے کپڑوں میں سرف ڈالا کیونکہ لیکویڈ والا جو پیسٹ ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا کپڑوں کا تو فیلحال میں نے یہاں پر جو ہے سرف وغیرہ ڈال کے اس کو کر دیا تھا کلوز پھر میں نے مشین کو سٹارٹ کیا اور ٹائمر لگانا شروع کر دیا تھا یہاں میں نے دو وکیٹ والٹی کا پانی اس میں جو ہے شو کر دیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو لگا رہی تھی ٹائمر تو دیکھئے یہ ٹائمر بھی لگ چکا تھا اور ایک گھنٹے کے اندر یہ کپڑے ہمارے دھوکے وہ شوکے مشین سے ڈرائے ہو کر نکل جائیں گے تب تک میں اوپر کے اور کام امٹانے چلی گئی یہاں بچوں کے ڈائڈی میری ہیلپ کر رہے تھے پورا کام کروانے میں کیونکہ سنڈے تھا تو ہم سب گھر میں ہی تھے اور گھر کے جتنے بھی ویسٹریٹ سامان ایکسٹر سامان تھے وہ سب نکال دیئے تھے اور جالے جو ہے اتارے جا رہے تھے یہ کپڑے اٹھا کے دے گیلڈی میں ڈال دے یہ رہنگا پجاما ہے بے گندر ہے کام کرا لے تھکی تھکی بات رہے اب یہاں پر آ گیا تھا پارسل والا میں نے جو ہے پارسل میں منگائے تھے فریچ کے سٹیکر جو اندر جو فریچ کے ڈالنے میں ہوتے ہیں جو اس کے سامان رکھنے کا ہوتا ہے ہاں پر لگانے کا یہ پہنے پڑھ رہا تھا اس کو میں نے ڈال سے ہی پڑھایا تھا اور یہ میں نے سنے پیل سے اوٹر کروایا تھا یہ آیا تھا ایک سوٹر اپن ملکا دیکھیں آپ دیکھتے سمجھ گئے ہوں گے مجھے بڑا پتے ہیں 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 اور یہاں پہ ڈالنا شروع کیا چادر کو کیونکہ سب چیزیں دھوپ لگا کے بستر بھی اب صحیح لگ رہے تھے کیونکہ کافی دنسین پہ دوسر نہیں لگ رہی تھی برزاد کی وجہ سے تو سی لن کے وجہ سے جو بستر ہے اور گار ہے وہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا یہاں تیا اور ڈال تیار کر رہی تھی راکھی کی تھالی کانا کے لیے کیونکہ یہ تو کانا کو راکھی باننے گی اس بار ہم لوگ گئے نہیں میرن آپ کو بتا دوں ہم لوگ جو ہیں یہیں ہیں جائپوری ہیں واقعی فیمیلی کے سارے لوگ جو ہیں میرن چلے گئے ہیں دیبرانی بھی اپنے گھر گئی ہے اور میرے ساتھ ساسور بھی جو ہے وہ بھی میرن گئے ہوئے ہیں راکھی کے لیے پر میں نہیں جا پائی تو برا تو لگ رہا تھا کہ میں مطلب راکھی باننے نہیں پوچھی پر چلیے کوئی نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے اور یہاں دیکھیں میری بیٹی جو ہے پلیٹ ریڈی کر رہی تھی اس طرح سے اس نے بلیو کلر کا سپارکل ڈالا پلیٹ میں اور اس نے لگا رکھا تھا فیبی کول فیبی کول لگانے کے بعد وہ سپارکل ڈال رہی تھی اس طرح سے تو کیسے لگ رہی ہے آپ کو یہ پلیٹ ابھی تھوڑی بہت جو بھی ریڈی ہو رہی ہے دیکھنے میں مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور یہاں پلیٹ کا کام چل رہا تھا اور ادھر یہاں ہیں ڈال کے ڈائڈی میری ہیلپ کروا رہے تھے کٹن ڈالنے میں بھی کیونکہ کٹن بھی اتار کے جو ہے ماشین میں لگا دیے گئے تھے اور یہاں پر جو ہے یہ کٹن واپس سے ڈال دیے گئے تھے تو کتنے سندر اور پیارے سے لگ رہے ہیں لائٹ اینڈ ڈارک کلر کے کرٹن آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو جب ہم نے گھر کی پوری صفائی کر دی تو بھگھر جو ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں میں سوفے کے کبر بھی ڈال رہی تھی یہ میرے ریڈ والے سوفے کے کبر مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور میں یہاں پر ان کو بھی ڈال کر چینج کر کے ڈال رہی تھی یہاں سارے کپڑے بغیرہ ہم نے جو ہے ساری چیزوں تار کے واش کر دی تھی اور جو بھی ہمارے واش ہوئے پہلے کے رکھے تھے وہ ہم چینج کر کے ڈال رہے تھے پھر ہم لوگ نکلے باہر اور ہمیں لگ رہی تھی بہت جھوڑ سے بھوک تو ہم نے کھایا مٹر کلچے اور دیکھئے جو پیچھے رکھے ہیں نا یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے کھایا مٹر کلچے مٹر کلچے جو بہت بڑی آتے اس کے بعد ہم لوگ پہنچے ڈی مارک سے تھوڑا بہت سامان لینے گھر کا اور ڈی گنپتی جی کے لیے اور کرشن بھگوان کے لیے راکھی لی اور مہادیب کے لیے راکھی لی ان سب کو راکھی بانے کے بعد پوجہ کرنے کے بعد دہلی پوجھنے کے بعد جو ہے میرے بچے دونوں بیٹیا کانا کو راکھی بانے گی اور دیکھے راکھی میں اس طرح سے یہ مارکٹ پورا جو ہے سجا ہوا تھا چاروں طرف راکھی بھی راکھی دکھائے دے رہی تھی آپ سب کو راکھی کا فیسٹیول کیسا لگتا ہے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میرا تو یہ فیوریٹ فیسٹیول ہے یہاں آتے آتے ہم لوگ پوچھے ہیمنت کے سٹال پر یہاں پر جو ہے آپ کو ڈوسا سامبر اٹلی سامبر سامبر بڑا مل جائے گا یہاں سے ہم نے پیک کر آئی تھی مٹھائی کانا کے لیے تو یہ چمچم والی مٹھائی جو ہے کانا کے لیے پیک کروالی تھی یہاں سے اور یہ مٹھائیاں دیکھیں بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے جب فیسٹیول ہوتا ہے تو چاروں طرف مٹھائیاں دکھائی دیتی ہیں بڑیا بڑیا سی پھر ہم لوگ آئیں گھر پر گورڈ کی چین کیسی لگ رہی ہے آپ کو کمنٹ کر کے بتائیے گا ڈوسا سی گھر دیکھو چاریس ڈوسا سو گا چاریس ڈوسا سو گا چاریس ڈوسا سو گا تو ہم لوگ لائے تھے پاؤدان دیکھئے پانچ سو روپے میں ہم یہ دو لونگ والے اور چار لائے تھے یہ شورٹ والے پاؤدان تو بتائیے کہ میں صحیح ریٹ پہ لائی ہوں اور یہ پاؤدان مجھے بہت اچھے لگتے کیونکہ یہ بنے ہوتے ہیں ویسٹیٹ کپڑوں کے ڈی مارٹ سے میں لائی تھی اپنے لیے یہ پرکیوم چار کلیکشن کے الگ الگ فرینگنس کے یہ واو کے پرکیوم ہیں تو آپ نے یوز کی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس کو بھی میں جو ہے ڈال سے ہی اوپن کروا رہی تھی اور اس کی فرینگنس جو ہے ہم لوگ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اس کی فرینگنس کیسی ہے اس کی فرینگنس واقعے میں بہت زیادہ بڑھیا تھی الگ الگ طریقے کی فرینگنس ہو رہی تھی اس میں اور ڈال کو کھولنے میں اس میں جو ہے تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا یہاں ڈال لگی ہوئی تھی تو اس کے ہاتھ سے لے کر پھر میں نے ہی اس کو اوپن کیا آپ دیکھیں یہاں پر تو آپ کو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے یہ واو کا پرکیوم یہ واقعے میں بہت ہی پیارا ہے اور اس کی فرینگنس بھی بہت اچھے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو جرور اس کو لاکر یوز کیجئے گا اور آپ کئی طریقے کی فرینگنس چلیے ہم ملتے ہیں بائے بائے ٹیک کیار اور آج کی بلوگ